بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سائمین اکرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیوز فیوز نیوز فیوز میں آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سیریز کا نام ہے دائی یونیورس دائی یونیورس کی فرسٹ اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دائی یونیورس کی فرسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگ بات کریں گے مون ان چاند کے حوالے سے سوچنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سائمین اکرام چاند ہم سے تین لاکھ چوراسی ہزار چار سو دو کلومیٹر دور ہے یہ فاصلہ اتنا بنتا ہے کہ اگر اس میں ہم تیس زمینے یا پورے سولر سسٹم کو رکھنا چاہیں نظام شمسی کو رکھنا چاہیں تو ہم آسانی رکھ سکتے ہیں اس کے باوجود بھی جگہ بچتی ہے اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ انظام نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ اب انسان چاند پر صرف تین سے چار دنوں میں سپیس کرافٹ کے ذریعے جا سکتا ہے ناظرین محترم کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ چاند کبھی زمین کا حصہ ہوا کرتا تھا آج سے کوئی چار عرب سال پہلے کسی بڑے شہاب ساکب سے ٹکرانے کی وجہ سے زمین کا ایک بڑا حصہ اس سے الگ ہو گیا اور زمین کے گرد طائرے میں حرکت کرنے لگا ناظرین محترم کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ چاند ہر سال ہم سے تین اشارہ آٹھ سنٹی میٹر دور ہوتا جا رہا ہے اگر یہی رفتہ رہی تو پچاس بی ایس بعد چاند زمین سے نظر ہی نہیں آئے گا لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ پینتاریس عرب سال پہلے ہی سورج تھنڈا ہو چکا ہوگا اور زمین پر انسانی زندگی ایک ایسا قصہ بن چکی ہوگی جس کو سننے یا سنانے والا کوئی نہ ہوگا ناظرین محترم کیا کبھی آپ نے سوچا جو چاند پر ہمیں داغ نظر آتے ہیں یہ کیا ہے چاند پر جو ہمیں داغ نظر آتے ہیں دراصل یہ لاوہ اور راکس ہیں سٹیڈیز بتاتی ہے کہ کوئی تین سے ساڑھے تین عرب سال پہلے انگینت آتش فیشہ چاند کی سرفس پر پھٹے جن کا لاوہ سو ہزار میل تک پھیل گیا یہ جمع ہوا تھنڈا لاوہ زمین سے دھبوں کی طرح نظر آتا ہے سائنٹس اس کو چاند کے سمندر یا ماریا کہتے ہیں سائنٹس ہر سمندر کو ایک مخصوص نام دیتے ہیں جیسا کہ سی آف کولڈ، سی آف نالیج اور سی آف کرائیسز چاند کے اوپر جو زیادہ روشن جگہیں ہیں ان کو آپ چاند کا سہرہ کہہ سکتے ہیں دراصل یہ وہ مٹی ہے جو آتش فیشاؤں کے پھٹنے سے پیدا ہوئی ناظر محترم کیا کبھی آپ نے سوچا کہ زمین کی ایک ہی سمت ہمیں کیوں نظر آتی ہے صرف دھبوں والی سائیڈ ہی کیوں نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند زمین کے گرد گھومنے کے علاوہ اپنے مہور کے گرد بھی گھومتا ہے چاند کو اپنے مہور کے گرد گھومنے اور زمین کے گرد گھومنے میں ایک جیسا وقت لگتا ہے اسی لئے ہمیشہ ایک ہی سائیڈ نظر آتی ہے اس عمل کو فیس لاک کہتے ہیں ہم زمین سے بیٹھ کر چاند کی دوسری سمت نہیں دیکھ سکتے مگر انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ روبوٹس کے ذریعے مشینز کے ذریعے عملوں نے چاند کی دوسری سائیڈ جس کو فارس سائیڈ کہا جاتا ہے اس کا بھی سراخ لگا لیا ہے چاند کی دوسری سائیڈ زمین والی سائیڈ سے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے ناظرین محترم آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ چاند پر پہلا قدم رکھنے والا شخص نین رام سٹرانگ ہے جس نے بریز جولائن 1969 کو چاند پر قدم رکھا تھا جس نے اپنے ساتھی ایڈرین کے ساتھ چاند پر قدم رکھا تھا کیا واقعی نیند نانسٹران چاند پر گیا تھا یعنی انسان کیا واقعی چاند پر گیا ہے یا نہیں اس پہ ہم لوگ ڈسکرس کریں گے اپنی نیکس ویڈیو میں دا یونیورس کی اپیسوڈ 1 دا مون کو ہم لگاتے ہیں ہی پہ فول سٹاپ ویڈیو اچھے لگے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ